موسیقی 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 وہ بندہ خدا کے ساتھ اس کا ایک ایسا تعلق ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر خصوصی نعمتیں خصوصی نعمتیں خصوصی انعامات جاری فرما دیتا ہے عزیزان مہدرم دنیا ہماری بہت مختصر ہے دنیا کے لئے انسان کو زندگی ایسی گزارنی ہے کہ جس طرح سے ہمیں دنیا کی ضرورتوں کو ہمیں ضرور پورا کرنا چاہیے مگر حلال و حرام کی تمیز سے بینیاز ہو کر کہ خدا کے قانون سے دور ہو کر کہ اپنی دنیا کی زندگی کو نہیں گزارنا دنیا کی زندگی ہماری گزر جائے جیسے تیسے کر کے خدا کے مرضی سے گزر جائے گی مگر خدا کی بارگاہ میں جب سوال ہوگا جب جواب دینا ہوگا تو اس وقت پر ہم کیا جواب دیں گے اس کی ہمیں پہلے سے تیاری ہونی شاید بہت ساری وہ قوم گزری جنہوں نے دنیا میں حکومتیں کی جنہوں نے دنیا میں بادشاہت کی حکومت کو انہوں نے دنیا کے اس کونے سے اس کو انہوں نے تک کے پہنچا دیا مگر وہ تنی بڑی حکومت کرنے والے کی زندگی بھی اس کا ساتھ ہمیشہ کے لیے دے نہیں پائی آخرکار موت کی دہلیت سے اسے گزرنا ہی نصیب ہوتا ہے گزر کے ہی موت کی دہلیت سے جانا ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اسے سوال پر جواب ہونا ہے سوال کیا جائے گا اسے جواب دینا ہے اور جو اللہ تعالی کی بارگاہ میں جواب دے گا اس کا کیا جواب دے گا یہ پہلے سے تیاری کر لے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے استغفروا ربکم انہو کانا غفورا اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ تمہارا رب تمہاری توبہ کیا قبول کرنے والا جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں اسے عطا فرماتا ہے حضرت حارون الرشید ایک عظیم خلیفہ غزر اسلام کہ ان کے زمانے کا ایک واقعہ ہے خدا آپ کے بیٹے کا بھی ایک عظیم واقعہ ہے مگر اس کے علاوہ بھی دوسرے لوگوں کا اس زمانے میں خدا ترسی کا ایک واقعہ ہے کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی مہربانی فرماتا ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت حارون الرشید علیہ الرحمت و رضوان ان کے زمانے میں حکومت کے پریشان حالی کے وقت آنے لگے بارشوں کے قہد سالی کے وقت آنے لگے بارشیں ہونے سے رک گئی تھی پریشانیوں کا وقت گزر رہا تھا بڑی پریشانیوں کے تکلیف کے دن گزر رہے تھے انہوں نے سب کو جمع کیا اور ایک جنگل میں ساری ریایہ کو لے گئے اور انہوں نے وہاں پر نماز ادا کی دعائیں کی کہ بارشیں ہو جائیں پانی مل جائے مگر جب وہ دعائیں کر کے واپس لوٹ رہے تھے انہوں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جن کے چہرے پر سفر کی علامت ظاہر تھی غبار آلود ان کے بال تھے چہرے پر مٹی گرد کے اثر پائے جا رہے تھے چھوٹی چھوٹی دو بچیوں کو اپنے ساتھ لے کر تشریف لا رہے تھے اور وہ لوگوں سے پوچھا کہ لوگو کیا ماجرہ ہے کیا بات ہے کہ یہاں آپ سب لوگ جمع ہیں اور یہاں جمع ہو کر کہ کس لیے جمع ہوئے تھے اور کہاں واپس جا رہے ہیں کیا معاملہ ہے جب حالات کا انہوں نے ان سے دستفسار کیا تو جواب میں بتایا گیا کہ اے نیک شخص انسان اے نیک دل گزرگ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی کہ بارش اتا ہو جائے عرصہ گزر رہا ہے بارشیں نہیں ہیں ہمارے زمینیں سوختی چلی جا رہی ہیں ہمارے گونوں سے طالبوں سے پانی ختم ہوتا جا رہا ہے آج ہمارے پاس پانی بہت قلیل ہے ہمیں خدا کی رحمت سے طلب ہے کہ خدا ہمیں بارش اتا فرما دے وہ گزرگ فرماتے ہیں کیا تمہیں خدا سے مانگنے کے لئے نگر نگر گلی گلی دوڑنے کی ضرورت ہے خدا کی بارگاہ میں تم جہاں سے مانگو خدا تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا جب یہ بات لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئی انہوں نے حضرت خلیفہ حارون و رشید کی بارگاہ میں جا کر کہا کہ ہمیں ایک عجیب واقعہ پیش آیا واپسی میں ہم نے ایک ایسے شخص سے ملاقات کی جس کا ظاہر تو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ کوئی نو کوئی وہ اللہ والا ہوگا اس سے جب گفتگ ہوئے تو ان کی زبان سے اس طرح کے کلمات نکلے حضرت حارون و رشید کہتے ہیں کہ اس طرح کا کلمہ کہنے والا بندہ کچھ نہ کچھ اللہ سے ضرور اس کا راز ہے وہ اللہ کے کچھ نہ کچھ ایسے خاص بندوں میں اس کا شمار ہوگا کوئی نہ کوئی راز کی بات ہے جو ہم نہیں جانتے ہیں کوئی نہ کوئی راز اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہے ہم نہیں جان پاتے ہیں چلو ان کو ہمارے پاس لے کر کے آؤ تاکر کہ ان سے دعا کرائی جائے کہ موجودہ پریشانی ہماری دور ہو جائے جیسے تیسے کر کے لوگ ان کو ڈھونڈتے ہیں ان کو پا لیتے ہیں اور خلیفہ کی بارگاہ میں جب انہیں پیش کر دیا جاتا ہے تو وہ سفر سے آئے ہوئے تھے اپنے ساتھ دو چھوٹے کم سن بچیوں کو لڑکیوں کو اپنے ساتھ کم سن بچیاں تھیں انہیں کی بیٹیاں تھیں جو ساتھ لیے ہوئے آپ سفر میں کہیں دور سے تشریف لائے تھے بادشاہ کے پاس جب پہنچتے ہیں تو بادشاہ سے پوچھا بادشاہ نے پوچھا کہ حضرت آپ کے فرمان کا مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہم تو پریشان حال ہیں تو آپ ہمارے لئے دعا فرما دیں تاکہ اللہ ہمیں بارش آتا فرما دے بس ہماری یہی ضرورت ہے اس راز و نیاز کے نزاکت کو سمجھنا ہمارے لئے نہیں ہے بلکہ ہمارے لئے ضرورت یہ ہے کہ ہمیں پانی مل جائے تاکہ ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں آپ دعا کریں آپ اللہ سے دعا کریں تاکہ بارش آتا ہو جائیں حضرت فرماتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں دعا کرنا چاہتا ہوں تو تم سب کو توبہ کرنا ہوگا تم سب کو میرے ساتھ مل کر کے توبہ کرنا ہوگا اگر تم توبہ کروگے میرے ساتھ تو پھر اللہ کے بارگاہ میں دعا کی جائے گی سب لوگوں نے کہا کہ حضور بے شک آپ ہم پر ہمیں توبہ کروائیے ہمیں اپنی زبان سے توبہ کی کلمات کو جاری کروائیے اور ہماری توبہ کے قبولیت کا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیے معاملہ یہ ہوا کہ حضرت نے انہیں توبہ کی تلقین کی اور ان کلمات کو دہرایا کہ جن کلمات کو توبہ کے لئے الفاظ میں استعمال کیا جاتا ہے جب توبہ ہونے لگی جب آپ نے گفتگو فرمایا توبہ فرما دیا توبہ ہو گئی اور لوگوں کے لئے آپ نے پھر آگے بڑھ کر کے دو رکعت وہیں پر مختصر سی نماز ادا فرمائی سب لوگ آپ کے پیچھے نماز ادا فرماتے ہیں اس کے بعد آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کو ہوتے ہیں آپ کے آنکھ سے آنسو جاری ہیں اور آپ نے دعا کے درمیان اپنی دونوں جو کم سن بچیاں ہی چھوٹے بچیاں تھیں ان کے بھی ہاتھ پکڑ کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں سنت میں سے ہے کہ دعا کرتے وقت اس تسقہ کے وقت پر اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کو بھی لے جائیں جانوروں کو بھی لے جائیں پھوڑوں ضعیفوں کو بھی لے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں تو انہوں نے اپنی بچیوں کو ہاتھ میں لے کر کے ان کے ہاتھوں کو ہاتھ میں لے کر کے دعا کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا فرمایا کہ ابھی ان کی دعا ختم ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی ایسا کسی کو سمجھ میں نہیں آیا اگر آسمان پر عبر آنا سب لوگوں نے دیکھا اور ایک عظیم موصلہ دھار بارش کو اللہ تعالی نے عطا فرما دیا جب بارشیں عطا ہو گئیں جب بارش سب ہو گئیں بارش کے گہمہ گہمی میں لوگ اس طرف اس طرف مجھول ہو گئے کسی کو ان کی فکر ہی نہیں تھی کچھ دیر بعد بادشاہ کو خیال ہوا کہ اس نے ایک بزرگ کے ساتھ بھلا آئی کا سلوک کیا جائے دیکھا جائے وہ کہاں ہیں انہیں ڈھونڈا جائے جب سب لوگوں نے مل کر کے انہیں ڈھونڈا تو کسی نے ان کو نہیں پایا ایک جنگل بیابان کا جو علاقہ تھا یعنی شہر سے ہٹا ہوا علاقہ تھا جہاں لوگوں کے آمد و رفت کم ہوا کرتی تھی وہاں پر وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیے ہوئے ہیں اور سجدے کی حالت میں ہیں دونوں بچیاں ان کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں جب ان کو لوگوں نے دیکھ لیا اور جانے کے بعد پوچھا کہ کیا ماجرہ ہے شاید کہ وہ سجدے شکر بجال آ رہے ہیں یا شاید کہ وہ شکر آنے کی نماز ادا کر رہے ہیں معاملہ کیا ہے کب انہوں نے نماز پڑھنا شروع کیا ہے کبھی اس سے فراغت ہوں گے بچیوں سے جب پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ان کا انتظار مت کیجئے بیکار ہے انتظار کرنا ان کی عادت یہی ہے ان کی حالت یہی ہے کہ جب بھی وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں کبھی کبھی تو تین تین دن گزر جاتے ہیں کہ ان کے سجدے سے سر نہیں اٹھتا ہے یہی حال میں ان کا وقت گزر جاتا ہے انہیں ہوش بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کس حال میں ہوتے ہیں ہمیں تو بس شباہ گزرتا ہے کہ زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ان کی زندگی ہے بھی کہ نہیں ہے ہاں جب سجدے سے سر اٹھا لیتے ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے انہیں زندگی بخشی ہوئی ہے وہ حالت سجدہ ہی میں ہے اس سے ہمیں لگتا ہے کہ وہ زندہ ہی ہے ورنہ تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے ہوشی میں نہیں ہوتے ہیں یعنی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے جو خالص بندہ ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے تو اسے دنیا و مابیہا کا ہوش نہیں ہوتا ہے وہ خود میں نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے برکتوں کے تجلیات کے جلو میں اپنی زندگی کو فنا کر دیتا ہے ورنہ وہ بقا کا جو مقام اولیاء کا ہے اس مقام پر سرداری کرنے والی وہ شخصیت رہی عزیز آنمہ درم یہ معاملہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمِنَّهُ كَانَ غَفَّرَوَ اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو رب تمہاری دعاؤں کو تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور آج بھی وقت ہے ہم بھی توبہ کرتے ہیں مگر کیا بات ہے کہ توبہ کا اثر ہم پر نہیں ہوتا ہے کیا وجہ ہے کہ ہم پر توبہ کا اثر نہیں ہوتا ہے ایک گزرک کا واقعہ ہے کہ آپ فرما دے ہیں کہ آپ کی مجلس میں ایک ایسے شخص تھے جو ہمیشہ گناہ کی زندگی گزارا کرتے تھے اتفاق سے ایسا ہوا کہ ان کے گفتگو سنتے سنتے دل پر خدا نے ان کی اثر اتا فرما دیا انہوں نے توبہ کیا اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا اچانکہ ایک مرتبہ ایسا وقت آتا ہے کہ ان کی زندگی کے اندر ایک نیا موڑا آجاتا ہے پھر سے ان سے ایک چھوٹی سی لغزش ہو جاتی ہے بھول ہو جاتی ہے اور وہ اپنے توبہ پر قائم نہیں رہ پاتے ہیں پھر سے وہ اس کی دلدل میں دھستے چلے جاتے ہیں اب نفس ان کا ایسا ایار و سرکش تھا کہ انہیں ان بزرگ کی مجلس میں جانے ہی سے روک دیا کرتا تھا ان کی مجلس ہی میں وہ نہیں جایا کرتے تھے وہ جس راستے سے انہیں آتا دیکھ لیتے اس راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے سے گزر جایا کرتے تھے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خدا تبارک و تعالی ہدایت کے لئے بندے کو ہدایت کے دروازے پر بلا لیتا ہے تو کبھی ہدایت کو اسی بندے کے دروازے پر بھیج دیا کرتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی ہے جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت کے عظیم دولت سے ہدایت کے عظیم نحمد سے سر پرات فرما دیتا ہے طریقہ جو بھی ہو ہدایت کی جستجو میں قدم بڑھاتا ہوا وہی بندہ چلا آئے یا ہدایت خود اسے بڑھ کر کے گلے نگانے کے لئے اس کے قریب چلے جائے معاملہ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس بندے کے اوپر ہم ایک معاملہ تھا کہ وہ اس پر نظر اسی بزرگ کی پڑھ جاتی ہے ایک مرتبہ و راستے پر جا رہے تھے کہ ان کو دیکھ کر کے راستہ کاٹ کر کے دوسری راستے سے جب جا رہا تھا انہوں نے اس کو دیکھ لیا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ ان سے بچ نہیں سکا آخر کار اس کو جا کر کے انہوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ نوجوان کیوں آخر ہم سے بھاگتے چلے جا رہے ہو کیوں آخر ہم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہو سنو اگر میں تمہارے نیکی پر تمہیں قریب رکھ کر کے تمہاری غلطی پر تمہیں دھدکار دینے والا ہوں تو مجھے سمجھ نہ کہ میں تمہارے لئے صحیح نصیحت کرنے والا نہیں ہوں صیحت کرنے والا تو تب ہوں کہ میں تمہارے نیکی کرنے پر بھی تمہیں قریب رکھوں تمہاری غلطی ہونے پر بھی تمہاری اصلاح کے لئے میں کوشش کرتا رہوں تمہارے لئے سیدھے راستے کے میں کوشش کرتا رہوں ہدایت پر قائم رکھنے کے لئے میں کوشش کرتا رہوں تب ہی میں تمہارے لئے صحیح معلومیں مرپی رہوں گا تب ہی میں تمہارے لئے صحیح معلومیں تمہارے ہدایت کے سامان کو تمہارے سامنے پیش کرنے والا رحبر و مرشد رہ سکتا ہوں جب آپ کی یہ نصیحت ان کے دل پر وصل کرنے لگی تو اللہ کا شکر تھا کہ ان بزرگ کی زبان میں اللہ نے اثر عطا فرما دیا تھا جو بات سن لیتے تھے بڑے بڑے گناہگار ان کے دروازے پر ہاتھ باندھے کھڑے ہو جاتے تھے گزارنے والے ہو جاتے تھے یہی معاملہ ان کے بھی ساتھ ہوتا ہے یہ بھی سچی توبہ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمیشہ رہنے لگتے ہیں بعد میں بزرگوں نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اولیاء صالحین میں اونچا مقامتا فرمایا بزرگان دین فرماتے ہیں توبہ کا دروازہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے میں سب اسے آسان دروازہ ہے جو ہر کس پر کشادہ رب تعالی فرماتا ہے ہر ایک پر اللہ تبارک و تعالی کھول دیتا ہے جو توبہ کرنے والا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر اپنی رحمت کو خوب خوب جا کر فرما دیتا ہے اس پر اپنی برکتوں کو خوب جاری فرما دیتا ہے یہ نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو عطا فرما دیتا ہے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم جس حال سے گزر رہے ہیں جس عالم سے ہم گزر رہے ہیں جس دنیا بھی گہما گہمی میں اور کشم کشم جس طریقے سے ہماری زندگی گزر رہی ہے آج بھی اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رجوع نہ لائیں اللہ کی بارگاہ میں اگر اپنی صلاح کے لیے توبہ کے سچے تعلیم نہ بنیں اور نیکیوں پر سچائی سے قائم رہنے کا جذبہ اگر آج بھی ہم پیدا نہ کریں تو کیا فائدہ کی ہماری زندگی ہے عزیزوں اس زندگی ایمان کی دولت جو ہم تک پہنچی ہے یہ آسانی سے ہم تک پہنچنے والی دولت نہیں ہے یہ نعمت جو ہم تک پہنچی ہے ہزاروں جانوں کا نظرانہ پیش کیا گیا ہے ہزاروں کلیجوں کو چھروایا گیا ہے نہ جانے کتنے ماں نے اپنے چھوٹے چھوٹے یا اپنے نوجوان بچوں کا نظرانہ پیش کیا ہے نہ جانے کتنے عورتوں نے اپنے شوہروں کا نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنے کمبوں کا نظرانہ پیش کیا تب جا کر کہ یہ آج ہم تک کے اسلام کی بقا اور اسلام کی شان ہم تک کے محفوظ ہے دین کی سچی دعلیم ہم تک کے محفوظ ہے ہر دور میں اس کو مٹانے کے لیے ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہوتا رہا قتل و غارتگری کا بازار گرم ہوتا رہا قتل و غارتگری کو مچایا گیا قتل کیا گیا لوٹایا گیا اجار کیا گیا ہر جگہ پر پریشانیوں کو بڑھایا گیا مگر یاد رکھیں آج بھی اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہے کل بھی اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہونے والا ہے دنیا جتنی بھی کوشش کر رہے حق کو دبا نہیں سکتی ہے حق ہمیشہ غالب رہنے والا ہے حق ہمیشہ بلند رہنے والا ہے بات اتنی سی ہے کہ ہمیں اللہ کے سچے راستے پر قائم رہنا ہے حضرت بحلول دانا علیہ الرحمت و رضوان کا ایک واقعہ ہے کہ آپ ایک راستے سے گزر رہے تھے آپ نے بچوں کو دیکھا کہ کچھ بچے اکھروٹ و بادام لے کر کے کھیل کھیل رہے ہیں مصروف ہیں اپنے کھیل میں مگر ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو بازو کھڑے ہو کر کے رو رہا ہے ان کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر کے آسو بہا رہا ہے حضرت بحلول کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ بچہ غریب ہے شاید اس کے پاس کھیلنے کے لیے اکھروٹ و بادام میسر نہیں ہیں ان بچوں کے پاس ہے وہ امیر بچے ہوں گے اس لیے ان کے پاس جو چیز ہے وہ خود کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے یہ بچہ آزردہ اور رورنے والا ہو گیا ہے شاید رو رہا ہے آپ جاتے ہیں قریب اس کے جاتے ہیں سر پر پیار سے شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہیں اور مشفقان انداز میں پوچھتے ہیں صاحب زادے کیا بات ہے کیوں آپ رو رہے ہیں کیوں آپ آنسو بہا رہے ہیں کیا آپ کے بات سخروٹ و بادام نہیں ہیں آپ کھیل نہیں پا رہے ہیں ان کے ساتھ اس لیے آپ رو رہے ہیں چاہو تو تم میں ابھی بازار میں کسی دکان سے تمہیں اخروٹ و بادام تمہیں دلات ہوتا کہ تم بھی خوشی خوشی ان بچوں کے ساتھ کھیلتے ہستے رہو وہ آپ پر جواب دیا جاتا ہے اے کم اقل انسان ہمیں تو بادام و اخروٹ کے نہ ہونے پر رونا نہیں آ رہا ہے بلکہ زندگی کھیل خود میں گما دی جانے پر ہمیں رونا رہا ہے کہ کل اگر اللہ تعالی یہ کھیل خود میں گزاری ہوئی زندگی کا سوال کر لے تو کیا جواب دیا جائے آپ حیران ہو جاتے ہیں عمر دیکھی جائے تو چھوٹی سی عمر ہے بات بڑی اونچی کرنے والا بچہ ہے وہ پوچے کو دیکھتے ہیں اور آپ برماتے ہیں شہزادے مجھے نصیحت کیجئے تاکہ میں اپنی صلاح کر سکوں اس سے ہمیں پتا چلتا ہے اگر کوئی بچہ دین کی اچھی بات کرنے والا کم عمر میں اچھی بات کرتا ہے تو بڑے لوگوں کو اس کا مزاق نہیں ہونانا چاہیے بلکہ اس کا حوصلہ و حمد بڑھانی چاہیے اسے اس نیکی پر قائم رکھنے کے لیے خود کو اس کے سامنے ایک کم ترین انسان کے طرح پیش کرنا چاہیے ایک آجیز انسان کی طرح پیش کرنا چاہیے تاکہ بچوں میں حوصلہ مینے اور اس جیسے صفات دوسرے بچوں میں بھی پیدا ہونے کا موقع ملتا چلا جائے بہرحال بزروں کی زندگی ہمارے سامنے ہر طور پر عبرت حاصل کرنے کی ہے آج ہم کیا ہوتے ہیں کچھ بچے اگر سچائی کی کوئی بات کر دیتے ہیں یا کوئی نیکی کی طرف وہ راغب رہتے ہیں ماذا اللہ بہت ساری چیزیں بہت سارے وقتوں پر یہ معاملات نظروں کے سامنے گزرتی ہیں کہ لوگ من بچوں کا مزاق کھڑاتے چلے جاتے ہیں اگر بچہ تصویر پڑھ رہا ہے تو اس کا مزاق بنایا جاتا ہے اگر قرآن پڑھ رہا ہے ماذا اللہ تو مزاق بنایا جاتا ہے نماز پڑھ رہا ہے تو ماذا اللہ مزاق بنایا جاتا ہے بتایا جا کہ ابھی سے ولی بن گئے ہو کہ مقام ولایت پر پہنچ گئے ہو ابھی ایسے ہو گئے ہو ویسے ہو گئے ہو اس طریقے کے مزاقیہ انداز ہم اپنا لے دے ہیں یہ ہماری بھی حرمان اسیبی ہے اور ہماری فرورش کی بھی حرمان اسیبی ہے اور ہمارے اخلاق و کردار کی بد اخلاقی اور بد کرداری کا ایک کھلا ہوا ثبوت ہے کہ ہم نیکی پر رغبت رکھنے والے بچوں کو بجائے حوصلہ بڑھانے کے انہیں نیکی سے دور کرنے والا مزاق بنا کر کے ہمارا فیل ہو جاتا ہے تو یہی وجہ ہوئے کہ آج ہم لوگ جو ہے رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں ہاں یاد رکھیں ایک بات مشہور ہے کہ جس قوم میں مسجدوں میں پیچھے سے صفوں میں بچوں کی آوازیں آنا بند ہو جاتی ہیں تو اس قوم کے نوجوانوں کا مستقبل برباد ہونے کے قریب ہوگا یاد رکھیں بڑے لوگوں نے بزرگوں نے کہا ہے کہ جس قوم کی مسجدوں میں پیچھے کی صفوں سے بچوں کی آوازیں آنا بند ہو جائیں تو اب اس قوم کے نوجوانوں کا مستقبل تباہی کی طرف پڑھنے والا ہوگا یعنی بچے جب مسجد کی طرف آتے ہیں تو بڑے ہوتے ہیں تب بھی مسجد کی طرف آنے والے ہوتے ہیں اور بڑے وہ ہوتے ہیں مسجد کی طرف پڑھنے والے ہوتے ہیں جو بندے کا جس انسان کا رشتہ مسجد سے ٹوٹ جاتا ہے وہ ہلاکت و بربادی کی طرف بڑھنے والا ہوتا ہے آج بچے ہیں اس لئے مسجد کی طرف آنے سے نہیں روکا جائے گا بلکہ بچوں کو مسجد کے طرف لایا جائے گا تاکہ ان کا مستقبل خدا روشن فرما دے ان کے مستقبل میں بھرکتیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرما دے الحاصل ان بزرگ نے جب ان سے پوچھا کہ بے صاحب زادے مجھے نصیحت کیجئے آپ فرماتے ہیں کہ سنیں یہ دنیا اور دنیا کی زندگی اور موت ایسے ہے جیسے کوئی سہرہ میں تیز رفتار دو بھوڑے دوڑ رہے ہیں نہ دنیا کی زندگی رکنے والی ہے نہ موت آنے والی رکنے والی ہے دنیا بھی گزرنے والی ہے اور موت بھی آنے والی ہے دونوں آ کر کے دبوچ لیں گے یا دونوں میں سے کسی ایک کا شکار ہو جائیں گے یا دنیا بھی تمہارے ساتھ ہمیشہ رکنے والی نہیں ہے دنیا میں مگن ہو جائیں گے تو دنیا کا تمہیں خمیازہ بغتنا ہوگا اور اگر موت کی تیاری کر لیں گے تو موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں تمہیں رسوائی سے بچنا ہوگا جب اتنی اونچی نصیحت برما دی تو آپ پھر عرض کرتے ہیں صاحبزادے آپ کو اتنی پریشانی کیوں ہیں آخر بات کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ خدا کا عذاب بڑا سخت عذاب ہے اور عذاب کے متعلق سے ذکر کرتے ہوئے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں زمین پر گر جاتے ہیں کچھ دیر کے بعد اس بچے کو برہوش آتا ہے اس بچے کو انہوں نے اپنے گودھ میں رکھا اور اس بچے کی تسلی دلا سے کے لئے انہوں نے کہا صاحبزادے کیا بات ہے ابھی تو آپ چھوٹے ہو کمسن ہو ابھی تو آپ کو شرعن مکلف نہیں بنایا گیا ہے سزا کا آپ پر ادراک نہیں ہوگا کسی عمل پر آپ کو کسی عمل کے جواب دہی کے لائق نہیں بنایا گیا یعنی ابھی آپ بچے ہیں کم عمر ہیں آپ سے بات پرش نہیں ہوگی آپ سے سوال جواب نہیں ہوگا کہ سوال جواب ان کے لئے ہے کہ جن پر عبادتیں فرض ہو جاتی ہیں آپ تو ابھی اس عمر میں ہیں کہ آپ پر عبادت بھی فرض نہیں ہوئی ہے تو آپ سے گناہوں کے صدور پر سوال جواب کیسے ہو جائے جب عبادت فرض ہی نہیں تو چھوڑنے پر سوال کیسے کیا جائے گا عبادت فرض ہونے کے بعد چھوڑنے پر سوال ہونا ہے عبادت فرض ہونے کے بعد ترک کرنے پر گناہگار بننا ہے ابھی آپ پر ورز ہی نہیں ہے تو اس کے ترقیے جانے پر جو گناہ ملنا ہے جو سوال جواب ہونا ہے اس کے لئے پریشانی کی کیا بات ہے کیا سبب ہے آپ برمادے ہیں حضرت ہم نے اپنے امی جان کو دیکھا ہے کہ جب بھی وہ صبح چولہ سلگایا کرتی ہیں تو لکڑیوں کے موٹے موٹے بڑے لکڑیوں کے درمیان چھوٹے چھوٹے لکڑی کے چوروں کو ڈال کر کے وہ چولے کو سلگایا کرتی ہیں میں خوف کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن جہنم کے ایندھن میں اگر ہم جیسے چھوٹے بچوں کو خدا ڈال دے تو کیا حال ہوگا اور جہنم کی آگ کی تپش سے ہمیں کیسے چھٹا رہا ہوگا میں کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے خوف کھاتا ہوں اگر خدا چاہے اور ایندھن بنانے کے لئے ڈال دے تو ہمارا کیا حال ہوگا تو اس وقت اور ہمارا کیا ٹھکانہ ہوگا کس حال میں ہمارا زندگی کا معاملہ ہوگا یعنی آپ اللہ کے خوف سے ڈرتے ہوئے جو نصیحت کرتے ہیں حضرت بحلول دانا فرماتے ہیں کہ میں نے اس بچے جیسا عظمت والا عقل والا ہوش والا اللہ سے ڈرنے والا کسی کو نہیں دیکھا بعد میں بر روایتوں میں آتا ہے الفاظ ملتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کے خوف کا جو نمونہ میں نے اس بچے سے سیکھا ہے وہ خوف و خشیت کا ایسا اثر میرے دل پر رہا کہ کبھی وہ بچہ میرے ذہن و فکر سے فراموش نہیں ہونے بایا یعنی عزیزانِ مدرم آج بھی ہماری زندگی میں خدا کے خوف کے بسانی کی ضرورت ہے ہم بس اسی مرحلے میں کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں ورنہ تو اللہ دبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو طاقت والا بنایا ہے ایمان والوں کو عظمت والا بنایا ہے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ فاتح بنایا ہے انہیں اونچہ مقام ادا فرمایا ہے مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم عمل کے میدان میں خدا کے خوف و خشیت کو اپنے دل سے دور کر چکے ہیں اور عمل کے میدان میں گناہوں کے دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں گناہوں کے دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں حلال و حرام کی دمیز ختم ہو گئی ہے شراب ایک فیشن بن گیا ہے جوہ ایک فیشن بن گیا ہے حرامکاری ایک فیشن بن گیا ہے دوسروں کی عزتوں پر نظریں بری بنا کر کے راکھ ڈال دینا دوسروں کی عزتوں کو پامال کر دینا گندی نظریں بنانینا گندے خیالات اپنے ذہنوں میں بسا لینا یہ آج ہمارا ایک معاشرہ ایک فیشن بن کر کے نوجوانوں کے اندر بستہ جلا جا رہا ہے بات کیا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو مسجدوں کو لانا چھوڑ دیا ہے ہم نے اپنے بچوں کو خدا کی رحمت کے دروازے سے قریب کرنا چھوڑ دیا ہے ہم نے اپنے بچوں کو خدا کی رحمت سے قریب کرنا چھوڑ دیا ہے کہ آج ہمارے نوجوان آج ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہیں ان کے اخلاقوں کو گردار بگڑ چکے ہیں وہ دنیا کا کھلونا شیطان کا کھلونا بنتے جلے جا رہے ہیں ہاں جس بچے کو بچپن سے بتا ہوگا کہ خدا کی بارگاہ میں سر جھکانا ہے خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے خدا کی بارگاہ میں مقورت چاہنا ہے اس کی عبادت کرنا ہے اس پر ہمیں ثواب ملنے والا ہے اگر ہم یہ عمل نہیں کرتے ہیں تو ہمیں سزا ملنے والی ہے خدا کے پاس جواب دینا ہے جب بچپن سے اس بچے کو بتا ہوگا جب اس کے ذہن و فکر میں عباد ہوگی تو بڑے سے بڑا کتنا بھی بڑا ہو جائے مگر عمل کے میدان میں جب وہ گناہ کی طرف اس کا قدم اٹھنے والا ہوگا تو یہی جو بچپن کی عبادت کا اثر ہوگا اس کے ذہن و فکر مربس جائے گا وہ خدا کے ڈر سے اپنے آپ کو روک لے گا گناہ کی طرف اپنا قدم نہیں بڑھائے گا وہ نیکی کی طرف اپنے قدم کو بڑھائے گا اسے جو لذت دنیا کی خوبصورتی میں رنگینی میں نظر آئے گی مگر وہ دولو بھے کے لیے مسجد میں آنے کی لذت کو محسوس کر لے گا سجدہ الہی سجدہ رب زلجلال کے لیے سجدہ کرنے کی لذت کو محسوس کر لے گا روزہ رکھنے کی لذت کو محسوس کر لے گا عبادت کی لذت کو محسوس کر لے گا اور جو اللہ تعالی اس پر دینے والی جنت کے جو نعمتیں ہیں جو دی جانے والی نعمتیں ہیں وہ نعمتوں کو محسوس کر لے گا تو پھر کبھی کسی گناہ کی طرف اس کے قدم نہیں بڑھنے والے ہیں نہ جوہ کی طرف بڑھیں گے نہ زنا کی طرف بڑھیں گے نہ حرام غوری کی طرف بڑھیں گے نہ اور کسی گناہ کی طرف بڑھیں گے اگر اس کے قدم بڑھیں گے تو خدا وہ رسول کی رضا کی طرف بڑھنے والے ہوں گے عزیزان محترم آج ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے نوجوانوں کے لئے بھی ضرورت ہے کہ خدا کے خوف کو اپنے دل میں بسائیں اور اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط بنائیں عبادتوں میں کتا ہی نہ کریں نمازوں میں کتا ہی نہ کریں روزوں میں کتا ہی نہ کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی طرف خوص خصوصی توجہ کریں کہ اگر ہم گناہ میں اور تھستے بھستے چلے جائیں گے تو آج ہی جو حال ہماری زندگیوں کا ہے جس قدر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا گیا ہے اگر یہ ظلم کی داستانوں گور پڑھاتے چلے جائیں تو پھر ہماری آنے والی نسلوں کا کیا حال ہوگا اس طریقے سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اگر ظلم و ستم سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سچے اطاعت بزار برمابردار بندے ہو جانا ہے اللہ اس کے رسول کے سچے راستے پر سچائی کے ساتھ چلنے والے ہو جانا ہے تب ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ ایسا ہوگا کہ اللہ کے فضل سے یقینا ہماری نگاہوں کے سامنے وہ مستقبل روشن ہوگا کہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لئے بھی رحمت و سکون کے دروازوں کو خدا تعالیٰ کشادہ برما دے گا بہتر زندگی عطا فرمائے گا بات اتنی سی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے لئے ہمیشہ تیار رکھنا چاہیے عبادت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف اپنے آپ کو راغب رکھنا چاہیے نافرمانی اور گناہ سے گناہ کے راستے سے اپنے آپ کو روکھنا چاہیے اگر کوئی گناہ ہم نہیں کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گناہوں سے ہر طرح کے پاک ہیں اگر ایک گناہ نہیں کرتے ہیں تو دوسرا ضرور ہم میں ہوگا اگر دو نہیں ہیں تو ایک ہوگا کوئی نہ کوئی سامنے والا جو گناہ نہیں کرتا ہے وہ گناہ ہم میں ہوگا یا ہم جو نہیں کرتے وہ گناہ اس میں ہوگا یعنی گناہگار ہیں ضرور مگر گناہگار ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گناہگاری کی زندگی ہی کو اپنی زندگی سمجھ جائیں اور گناہگاری کے حالت ہی میں رہنا ہمارے لئے ہماری زندگی ہم سمجھ جائیں حقیقت میں ایسا نہیں ہے بلکہ گناہ ہیں تو ہمیں توبہ کا دروازہ اللہ نے کشادہ فرمایا ہے توبہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے راستے پر چلنے کی سعی کرنا ہے اللہ دبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدس یہ ہے کہ جب میرا بندہ توبہ کر کے میرے طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو میری رحمت اس کے قریب دس قدم بڑھ جاتی ہے اسے اپنے رحمت میں خدا تعالیٰ سمیٹ لیتا ہے تو خدا کی رحمت جب ہمیں ہو جائے گی نہ دنیا کا کوئی طاقت و ظالم ہمیں مار سکتا ہے نہ کوئی ظلم کر سکتا ہے نہ کوئی پریشانی آسکتی ہے خدا چاہے تو سب کچھ ہو جائے خدا چاہے تو کچھ نہ ہو یہ اللہ کی مرضی ہے اس پر ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے اور اس کی دعوت و فرمابرداری کی طرف قدم بڑھانا ہے طبی جا کر کے ہماری زندگی کامیابی کی طرف بڑھے گی اللہ دبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ دبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے جو صحیح و درست کہا گیا ہمارے ذہن و فکر میں معفوض فرمائے ہمارے آنے والی نسلوں میں اس کے اثر عطا فرمائے ہم میں ہماری زندگیوں میں اس کا اثر عطا فرمائے وروردگار ہم گناہگار ہیں مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے وروردگار ہم خطاکار ہیں مولا ہمارے خطاؤں سے ہمیں چھٹکار عطا فرمائے اپنی رحمتوں سے ان کے پریشانیوں سے انہیں اجات عطا فرمائے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ واجل عطا فرمائے جو قرصدار انہیں بارے قرصص بگدوشی عطا فرمائے جن کے خروم میں جوان بیٹے بیٹی عام بھائی بہن غیر شادی شدہ ہیں ان کے شادیوں کے اسباب مہیا فرمائے ان کا بہتر اتابندہ مستقبل فرمائے تمام مومنین مومنات کے رشتے ازدواج میں محبت مودہ شفقت رحمت عطا فرمائے وروردگار جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا مولا الظالموں کو نیز تو نعبود فرمائے مظلوم مسلمانوں کے مدد فرمائے وروردگار بے واؤں یتیموں بے سہاروں کے سہارے ان کے اسباب ان کے زندگی کے گزرنے کے اسباب وہ مقرر فرمائے اسباب مہیا فرمائے زندگی بہتر دنیا کی بھی فرما آخرت کی بھی فرما وصل اللہ تعالی على خیر خلق نور عرشی سیدنا محمد وعلا آلہ وصحابی اجمعین برحمتک یا رحم الرحم آمین